بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گاڑی میں جو پرابلم آ رہا ہے کسٹمر کلیم کر رہا ہے کہ گاڑی کے اندر ہاف سائیڈ کے اوپر تھندک آ رہی ہے اور ہاف سائیڈ کے اوپر بلکل نارمل ہوا ہے یہ درائیور سائیڈ اور یہ سائیڈ کی ونڈو میں بلکل نارمل ہوا آ رہی ہے جبکہ دوسری سائیڈ کے اندر رائیڈ سائیڈ پر بلکل پرفیکٹ تھندک آ رہی ہے تو میں نے اس کو گیج لگا کے باہر چکھی ہے اس کے اندر الحمدللہ ریفریجنٹ کمپلیٹ ہے اس طرح کی پرابلم تب آتی ہے جب آپ کا ریفریجنٹ بھی کم ہو نئے مادلز کی لیٹسٹ مادل میں جتنے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں اگر آپ کا ریفریجنٹ کی قوانٹی اس میں کم ہوگی تو پھر بھی یہ سیم پرابلم آئے گا ہاف سائیڈ آپ کی تھنڈی ہوگی ہاف سائیڈ بلکل نارمل ہوگی اور سیکنڈ اگر آپ کا کچھ ڈمپر موٹر بغیرہ کے اندر پر پھر بھی آپ کی یہ پرابلم سیم آئے گی اس کا ہیٹر والی جو ڈمپر موٹر اگر اس میں بھی فالٹ آئے گا وہ اس کو مینج نہیں کر پائے گی روٹیشن نہیں کرے گی پھر بھی سیم ایسا ہو جائے گا ہاف سائیڈ نارمل رہے گی اور ہاف سائیڈ پہ ٹھنڈک آئے گی تو باہر جا کے اس کی پہلے ریفریجنٹ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اور پھر میں نے اس کا آل ریڈی سب چیک اپ کر لی ہے اس کی ڈمپر موٹر بھی بلکل پرفیکٹ ہے کسی ک سیم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ریفریجنٹ بھی بلکل کمپلیٹ ہے اسے اب ہم انشاءاللہ اوپن کر کے ڈیش بڑ کو چیک کریں گے کیونکہ اگر ہمارا وائبریٹر بھی پرابلم ہوگا وہ بھی اگر سٹک ہو گیا ہوگا تو پھر بھی سیم یہ پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ریفریجنٹ کی کوانٹی اور پھر میں آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے بھی چیک کرواتا ہوں جی فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریجنٹ کے اوپر تھندک آ رہی ہے اور ہاف سیڈ ہماری بلکل نارمل ہے جو کہ ریفریجنٹ کا پروبلم نہیں ہے سیکنڈ میں نے اس کی ڈمپر موٹر بھی چیک کر لیا وہ بھی بلکل ٹھیک ہے تھلڈ اب بچا ہمارا وائبریٹر میں بھی اس کے اندر انٹرنل پروبلم آ رہا ہے یہ اس کی پروپر کروس نہیں کر رہی ہے جس وجہ سے ہاف سیڈ ہماری تھندک آ رہی ہے اور ہاف سیڈ نارمل ہے اب اندر چلتے ہیں میں گاڑی چیک کراتا ہوں آپ کو سٹارٹ کر کے اور پھر انشاءاللہ اس کا وائبر ہم اوپن کر کے دیکھیں گے کس جگہ پہ فالٹ آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انسائیڈ کا تیمپریچر 15 سلسیرز آ رہے ہیں جبکہ اس کی رائٹ سائیڈ کی وینڈو کے اوپر اس کا تیمپریچر 7 سلسیرز دکھا رہے ہیں جی فرن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا کا ایمبلائزر کا سسٹم جو آتا ہے یہ بوکس ادھر وائبریٹر کے بوکس کے پیچھے آتا ہے یہ جگہ پہ بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ لگی ہوئی آنٹینہ وائل یہ ایمبلائزر ہوتا ہے نہیں یہ لگ سے اس کا بوکس آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایمبلائزر بوکس ہے اس کے اوپر منشن بھی انہوں نے کیا ہوئے اور یہ بیک سائیڈ بھی در لگتے ہیں یہ اس کی لوکیشن ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھا دی ہے پیچھے میں نے یہ اس کی لوکیشن تھی جی فرن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائبریٹر کا بوکس کے اندر سے ہم نے نکال لیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پائپو کے اندر بھی کتنا شدید کاربون ہے کاربون آپ دیکھ سکتے ہیں اندر پورا بلیک آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انسیڈ بھی سارا کاربون ہے اور اب اس کا وائبریٹر باہر نکال لیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ اس کا ایکسپینشن والد ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کاربون ہے یہ بھی چوک ہو چکا ہے اس وجہ سے ہماری ٹھنڈک بھی متاثر ہو رہی تھی ایڈل موڈ کے اوپر اور کسٹمر کلیم کر رہا تھا آدھی ٹھنڈک آتی ہے آدھی سائیڈ پہ گرمی اتنسوس ہوتی ہے اب وائبریٹر بکس بھی نکال لیا ہے وہ بھی کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کدھر پرابلم آ رہا ہے یہ اس کا وائبریٹر بکس ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر بھی سارا کاربون آ چکا ہے یہ دیکھو اب یہ کھولتے ہیں پورا بکس اور دیکھتے ہیں اندر وائبریٹر کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ اگر ہمارا وائبریٹر بھی ایئر کو اچھے چریکے سے پاس نہیں کرے گا تو اندر ہماری ہوا تھنڈک نہیں محسوس کرائے گی یہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آدھا وائبریٹر اس کا چوک ہو جاتا ہے آدھا اوپن رہتا ہے جس وجہ سے ایک سائٹ پہ ہوا تھنڈا نسوس کرائی ہے اور دوسری سائٹ پہ نارمن رہتی ہے اب یہ کھولتے ہیں بکس کو اور پھر دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ پھر ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کس طریقے حراب ہو چکی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ اور مڈ آ چکی ہے اور یہ بلکل کرس نہیں کر رہی ہے اگر ہماری آف بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی چوک ہے جس وجہ سے جو آدھی سائٹ کے اوپر ٹھنڈک نہیں مصول ہو رہی تھی اور ایسا تب بھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کی ریفریجنٹ بھی کم ہو اور ایسا تب بھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کا وائبریٹر بھی چوک ہوا ہو تو ریفریجنٹ تو ہماری الحمدلیلہ بلکل پراپر تھی تو اس لیے میں نے اس کا پورا سسٹم اوپن کیا تاکہ ہم اچھے طریقے سے اسے چیک کر سکیں اور الحمدلیلہ ہمیں اس کا فالٹ وائبریٹر میں ملا ہے سیکشن ہمارا بلکل پراپر آرہا تھا 35 آرہا تھا اور گیپس ہماری بلکل کمپلیٹ تھی اور ایکسپینشن والے میں پرابلم ہے ایکسپینشن والے میں پرابلم ملا ہے اور ہمارا سیکنڈ یہ ہے وائبریٹر پورا چوک ملا ہے انٹرنل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کاربن تھا اور یہ چوک بھی تھا جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائبریٹر کو میں نے اس کی سرویس کر کے دیکھا ہے مگر وائبریٹر کی جو کنڈیشن ہے یہ کافی ویک ہے تو اسے ہم ریپلیس کریں گے کیونکہ اگر یہ صفائی کرنے کے بعد ہم فٹ کر دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ لیک کر جائے گا تو بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنی محنت کرنے کے بعد وائبریٹر اوپن کریں تو لازم اسے ریپلیس کر دیں کیونکہ یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے اگر بعد میں کچھ پرابلم آئے گی تو کسٹمر ہمارے اوپر ڈال دے گا تو یہ انشاءاللہ میں چینج کرتا ہوں لاکھے اور پھر اس کا ایکسپینشن والب بھی چینج کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی اور بیسٹ پر فارمس اسی کی مل سکے اور اسی کی لائف ڈبل ہو سکے جتنا اچھا آپ کا سسٹم ہوگا اتنی زیادہ آپ کو تھندک ملے گی اور آپ کا کمپریسر کا لوڈ بھی کم ہوگا تو میں یہ لاتا ہوں آگے مارکٹ سے جا کے دوسرا وائبریٹر اور ایکسپینشن والب اور پھر انشاءاللہ آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں جی فرنٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیو والا کولنگ وائل لے کے آئے ہوں تائی وان کا اچھی کوالٹیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو ہے اب یہ ایکسپینشن والب بھی اس میں نیا لگائیں گے یہ اس کا پرانا ایکسپینشن والب ہے جو کہ حراب ہے تو اس کا کولنگ وائل فٹ کر لیتے ہیں وائبریٹر کے اندر سسٹم پورا فٹ کرنے کے بعد پھر آگے ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں اور یہ اس کا بیلو سنسر ہے یہ بھی ہم اس کے اندر اب لگا لیتے ہیں فٹنگ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس بوکس میں میں لگانے کے بعد آگے ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں پھر یہ والب فٹ کرتے ہیں ایکسپینشن والب نیا لگائیں گے اور پھر ہم اپنا گاڑی کے اندر پورا سسٹم فٹ کر دیں گے کولنگ وائل اس کی کافی ویک تھی اس وجہ سے میں نے یہ ریپلیس کر دیا ہے صاف کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چک کی ہے پھر بھی یہ ویک تھی تو لیک ہونے کے چانسز تھے بہت زیادہ اس وجہ سے یہ ریپلیس کر دیا ہے جب آپ کولنگ وائل کھولتے ہیں تو کسٹمر کو انکریج کیا کریں کہ لازم یہ نیو والی لگائیں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے صفائی کرنے کے بعد جب ہم فٹنگ کر دیتے ہیں تو دس دن پندرہ دن ایک مینے دو مینے کے بعد کولنگ وائل لیگ ہو جاتی ہے تو بیسٹ یہ ہی رہتا ہے کہ کولنگ وائل آپ ریپلیس کر دیں اکسپینشن والو اگر صاف کر سکتے ہیں تو کیمیکل سے صاف کر لیں نہیں تو وہ بھی ریپلیس کر دیں اسے ایسی کی لائف ڈبل ہو جاتی ہے اور اچھی پروفارمس ملتی ہے تھندک بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلو سنسر میں نے اس کے اندرہ فٹ کر دیا ہے یہ آٹومیٹک کروانے کے لیے لگایا جاتا ہے کمپریسر کو ٹرپ کرانے کا جو کام ہوتا ہے یہ بیلو سنسر کا ہی ہوتا ہے اب انشاءاللہ یہ فٹنگ کر لیتے ہیں پھر آگے ویڈیو کنٹینئے کرتے ہیں یہ کور بھی اس کا فٹ کر لیتے ہیں یہ سائیڈ پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اسے رکھیں گے اور اسے اسے پریس کر دیں گے اور یہ بیچ میں بیٹھ کی ہے اور اب یہ کور ہم فکس کر لیں گے اس کے ساتھ یہ خاص سے ویڈیو بناتے ہوئے فٹنگ کر پانا تھوڑا نہ ممکن ہے تو میں یہ فٹنگ کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو آگے ویڈیو کنٹینئے کر کے دکھاتا ہوں جی فٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پرانا اسپنشن والد اور یہ نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس کے کولنگ وائل کے اندر گریس لگائیں گے میں نے لگا دی ہے گریس لگانے کے بعد اس کے اندر ہم یہ فٹ کریں گے اس کو بہت آرام سے اس کے اوپر بٹھائیں گے اور بعد میں دو الانکی کے سکرو لگا دیں گے یہ دیکھیں ایسے پریس کریں گے اور یہ بلکل آرام سے بیٹھ گیا ہے اب یہ دونوں سکرو اس کے اندر الانکی سے ٹائٹ کر دیں گے اور پھر ہم ہمارا وائبریٹر بوکس بیچ میں فٹ کریں گے گاڑی کے نئے فٹ کر لے تو اور پھر انشاءال آگے بھی ڈی ونکی نہیں کرتے ہیں یہ اس کا پرانا کولنگ وائل پڑی ہے بھی گے کوئی